موسیقی 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 کسان کی پریشانی بڑی ہے کیونکہ فصل کا جو دام تھا وہ نہیں ملنا ہے تو ایسے میں آپ کسان کو دو طرفہ مار پڑ رہی ہے تو صرف سرکار ہی ایک ایسی ایک امید کی کرنہ نظر آتی ہے کسان کو جس کی طرف سے کچھ اسے مل سکتا ہے اب سروے تو کیا جا رہا ہے مکہ منتری لگتار فیلڈ پر بھی ہیں کسانوں سے باتچیت کر رہا ہے کسان سنگٹروں سے باتچیت کر رہا ہے منتریوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے چیتر میں نظر بنایا رکھیں ودایت کو بھی کہا گیا ہے لیکن ہو کتنا رہا ہے کتنے ودایت کھیتوں کے کسانوں سے ملنے گئے کتنے منتری کسانوں سے ملنے گئے یہ ابھی تک کی تصویریں بھی نکل کر سامنے نہیں آئی ہیں کیونکہ 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 شیورا سکتا ہے چوہانی برمان کرتے نظر آ رہے ہیں بارگرست علاقوں کا گھومتے نظر آ رہے ہیں بارگرست علاقوں کا گھومتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا اور جیسا کہ رائسین کی بھوگولک پرستتیاں ہیں وہاں پر کھیتی کسانی اچھے سطر پر کی جاتی ہے دھان کی فصل اچھے سطر پر ہوتی ہے وہاں پر کسانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے کسان کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کی مدد کی امید بھی کر رہے ہیں جیہاں راغ میں آپ کو بتاؤں کہ رائسین جلا جو ہے وہ کرشی پر دھان جلا ہے اور یہاں دھان کے اور سویبین کے فصلیں بہتا ہوتی ہیں لیکن لگتار پانی گرنے سے اگست میں اور ندیوں میں باڑ آنے کے کاران جو ندیوں کے آسپاس کا جو چھیتر ہے کھیتی کھیتی تھی وہ لگ بھگ لگ بھگ ڈوب گئی ہے اور نسٹ ہو گئی ہے آج حالات یہ ہیں کہ ندیاں ابھی بھی اپنے اوفان پر ہیں اور آپ پیچھے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ندی میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے جل بھراو کی استیتی ہے فصلیں پیلی پڑ گئی ہیں کئی جگہ تو فصلیں بہ بھی گئی ہیں اب آج حالات یہ ہیں کہ کسانوں کو درکار ہے سرکار کی مدد کی اور اس مدد کے لیے ایمانداری سے پریاس کی آوشکتہ بھی ہے اور جبینی جو سروے ہوتا ہے وہ سروے کی آوشکتہ بھی ہے تو میں یہ کل ملا کر یہ کہوں گا کہ کسان آج دوہری مارز ایک تو موسم کی مارز ہے دوسرا جولائی کے مہینے میں پانی نگلا پر بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جب وقت میں پانی شروع ہوا کھڑا ہو اس کا احساس اس کا آبھاس لوگوں کو ہو اگر میں آپ سے بہت سنگشیپ میں جانوں کی کیا ابھی تک پرشاسن کے سکریتہ اس علاقے میں نظر آئی ہے جو لوگوں کے پاس پہنچا ہو لوگوں کے بیچ پہنچا ہو انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہو کی سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے کیونکہ یہ بھوپال سے تو کئی ساری رن نیتیاں بنائی جا رہی ہیں عام لوگوں تک جانکاری کے طور پر وہ کتنی پہنچ پائیں ہیں جی ہاں دیکھئے جلا پرشاسن تو لگاتار لگا ہوا ہے پرشاسن کے عدی کاری یا باڑ اور بچاؤ کے کام میں لگے ہوئے تھے ابھی اس کے علاوہ لوگوں تک بھوجن پہنچانا انہیں سرکشت اسطانوں پر پہنچانا یہ ایک بہت مہتپون بات تھی اس کے بعد رائیسن جلا پرشاسن کل ہماری رائیسن کلیکٹر سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک سروے دل ہم گٹھت کر رہے ہیں جو جگہ جگہ جا کر جبی نہیں سروے کرے گا اور لوگوں کے نقصان کا جائے جالے گا ٹھیک ہے آشیش آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہوشنگ آباد کی بھی تصویریں ہم نے جو دیکھیں وہاں پر بہت زیادہ بارڈ نے تباہی مچوائی مکہ منتری اس علاقے میں لگاتار اپنی سکریتہ دکھاتے رہے اس پر خاص طور پر پہنی نظر بنی ہوئی تھی مکہ منتری کی سکریتہ کا کیا کوئی اثر دیکھنے کو ملا ہے پرشاسن کی سکریتہ کس طور پر نظر آ رہی ہے اور اس وقت اگر بارڈ کو لے کر آپ سے ستتی سمجھیں کیا پانی جو ہے وہ نیچے اتر رہا ہے دیرے دیرے تیت رات کی کیول بارش نے تواہی کافی مچا دی ہے ہوشنگواز میں جو ایک بڑا ڈیم ہے توا ڈیم وہ اپنے خطرے کی نشان سے اوپر ہو گیا تھا اور وہاں سے صریف 38 پٹ 36 پٹ گیٹ پول کے تیرہ پورے گیٹ پول کے پانی کو ریلیس کیا گیا تھا سانتی برگی بارنا وہاں سے بھی پانی کنٹینیو ہوشنگواز نردہ ندی میں آ رہا تھا اور ایسی استطیقی میں جو نردہ کا وارٹر لیول ہے وہ خطرے کے نسان سے تریف 16 پٹ اوپر بہا ایسی استطیقی میں جو ہوشنگواز سے جڑے گاؤں ہیں ہوشنگواز شیترے اور ہوشنگواز کی جو نجلیے بستیاں ہیں وہ ساری جل مگن ہوئی ہے اور جلا پرشاستان نے پھر اینڈی آر ایس سے مدد مانگی سینہ سے مدد مانگی تو ان کی جو ووٹ ہے وہ جب ٹیم آئی ہے تو ان کی بوٹ کے مادل سے جو خصے لوگ ہیں ان کو سارے لوگوں کو نکالا گیا سرچی دخانوں پر انہیں پہنچایا گیا اور یہ سارا یہ جو ریسکیو ہے ایک کل تک چلتا رہا کل حالا کی دوخیر میں پردیش کے مکمانتری سیغراہ سنگھ چوہان ہوشنگواز کا دورہ کیا جو بار پروابیت چھیتر ہیں بالا بیٹ چپلا سار باوائی چھیتر میں وہاں انہوں نے دورہ کیا اور اپنی جو سینہ کی بوٹے وہاں سے انہوں نے اٹھ بوٹ کے مادلیم سے جو بار پروابیت چھیتر ہیں بالا بیٹ چھوٹی بالا بیٹ وہاں پر انہوں نے دورہ کیا لوگوں سے ملے کسان سے ملے ان کے حالات کو انہوں نے صاحب طور پر دیکھا ہے اور لوگوں کو انہوں نے آشواسن دیا کہ جو فکلیں نسک ہوئی ہیں مکروس سے سویبین اور دھان اس کا پوری طرح سے محابضہ انہیں مل پائے گا جو سامان ان کا نسک ہوا ہے اس پہ بھی اس کا محابضہ دیا جائے گا تو ایک بڑا آشواسن جو ہے مکمانتری سردہ سنگھ چوہان نے لوگوں کو دیا ہے اس کے بعد میں جو خوشنگواز میں راہت شیور بنے ہوئے ہیں وہاں بھی انہوں نے آکے لوگوں سے ملاقات کی ہے انورالی ٹھیک ہے ایک بھر سے آشی شاہب پر روک کریں گے لیکن شبھم سرکار کے سامنے کئی سطر پر چنوٹیاں ہیں سب سے پہلی چنوٹی جو کورونا سے ہم لڑتے لڑائی لڑتے آ رہے تھے اس لڑائی کو اور دھار دینا ہے کیونکہ لگاتار معاملے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں دوسری طرف بارڈ نے جو ہاہا کار مچایا اس میں کسانوں کی فصلے دبا ہوئی کئی لوگوں کے آشویاں نے ڈھائے گئے اب اس کے بعد بیماریوں کا دور بھی شروع ہوگا مثلا ملیریا ڈینگو چکنگونیا جیسی بیماریاں جو ہیں وہ دیرے دیرے پیر پساریں گی ان تمام چنوٹیوں کو لے کر سرکار کس طرح کی رنیتی آگے اختیار کر سکتی ہے اور خاص طور پر اگر ریائشی علاقوں کا ذکر کریں کیونکہ ابھی تو گرامین علاقوں پر فوکس سرکار دکھا رہی ہے جیسے جیسے بیماریاں بھی بڑھیں گی ریائشی علاقے یا جو شہری علاقے وہاں پر بھی لوگوں کے سامنے بہت ساری مصیبتیں ہوں گی دیکھیں نورا تین طرح کی چیزیں آپ نے گناہی ہے پہلا کرونا بار اور اس کے بعد جو آنے والی بیماریاں ہیں یا جسے ہم موسمی بیماری کہتے ہیں اب پہلے اگر ہم کرونا کی بات کرتے ہیں تو سرکار نے آج ایک ستمبر سے ہی انلوک فور کی پکریہ شروع کر دی ہے 21 ستمبر سے تمام طرح کے راجیتی کارکرم شروع ہو جائیں گے تمام طرح کی راجیتی سمہیں ریلیاں ہی سب شروع ہو جائے گی اب ریوار کے دن بھی لوگ ڈاؤن نہیں رہے گا یعنی کہ کورونا کے ایک طرح سے جو ہم چیزیں دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کی کوئی ویکسین تو ہے نہیں علاج ہے نہیں لیازہ سرکار کو ایسا لگتا تھا کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤن ہی اس کا ایک بہتر علاج ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے زیادہ سے زیادہ اب اپنے گھروں میں رہے اب آپ دیکھیں کہ تمام طرح کی چیزیں چاہے وہ اوڈیوکک شیطر ہو یا دفتر ہو آفیس ہو یہ سب اب کھلنے جا رہے ہیں تو کیسے کورونا پر لگام لگے گی یہ تو اب بھگوان ہی جانتا ہے منتری بھی یہ بات کہ چکے ہیں کہ کوئی جنہانی اس بار نہیں ہوئی ہے حالانکہ جب سروے کیا جائے گا اس کے بعد ہی اسططی جو ہے وہ بہتر ہو پائے گی تیسرا جو اب بارش کے چلتے بیماریاں بڑے گی یہ سب سے بڑی چنوٹی اب سرکار کے سامنے ہوگی کیونکہ یہاں پر اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کہیں یہ کورونا مریض تو نہیں ہے یا پھر جو سامانی موسمی بیماری ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کی بیماری ہے تو یہ سب سے بڑی چنتہ سرکار کے سامنے ہوگی حالانکہ سواستہ منتری ڈاکٹر پربورام چودری ابھی خود کرونا سے پیڑی تھے وہ خود ان کا علاج چل رہا ہے ساتھ سے زیادہ کیبینیٹ منتری کرونا سے ایک طرح سے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں تو سرکار کے سامنے چنوٹیاں تو ہیں مگر اس سے بھی بڑی چنوٹی انوراق یہ ہے کہ آرثیق حالات کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے چاہے وہ کرونا کا ہو اس کے علاج کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے آپ کو کسانوں کو معاوضہ دینا ہے اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے تو ان سب چیزوں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے سرکار کو آرثیق گتیویتیاں شروع کرنی پڑے گی اسی میں ایک بڑا پہلو یہ بھی جڑ جاتا ہے کیونکہ درگیش نے بھی جیسا کہا کہ تمام رنیتیوں پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ سروے ٹھیک طریقے سے ہو جو پرشاسن کے سطر پر سروے اب سے پہلے کے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے بارش کو لے کر بارڈ کو لے کر وہ اتنے زیادہ پرباوی نظر نہیں آیا ہے ان سروے اس کو لے کر اس وقت موجودہ سرکار جو ہے وہ کس طرح سے قدم اٹھائے گی کیونکہ وہ پرباوی ہونا چاہیے اصل رپورٹ آنی چاہیے اس پر شاید مدد کندر بھی کر پائے گا اور راج سرکار بھی اصل مدد کر پائے گی لوگوں کی بلکل ٹھیک کہا اپنے انوراگ اور سروے تو پچھلے ورش بھی ہوا تھا جب کملنا سرکار تھی آپ دیکھئے کہ 11,000 کروڑ روپے کا نقصان بتایا گیا تھا یہ مدد پردیش میں تو یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں جو عدکاریوں کے ہم باتجت کر رہے ہیں عملہ پہنچا تھا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اب 11,000 کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور جس میں سڑکے بھی آئی ہیں مکان بھی آئے ہیں ساڑے ساسو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی 10,000 موشیوں کی موت ہو گئی تھی تو اب ایسی استطیقی میں شیوراست سرکار کب سروے کراتی ہے سروے تو ہو جاتا ہے ریپورٹ بھی آ جائے گی معاوزہ کب دیا جائے گا یہ سب سے بڑا سوال انوراگ یہاں پر رہنے والا ہے کیونکہ پچھلے ورش بھی کسان انتظار کرتے رہے وہ تو کرزمافی کا بھی انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ کہ جو ہماری فصلے برواد ہوئی ہے یہاں میں جو آرثیک نقصان ہوا ہے ہمارے گھر دے گئے ہیں بھے گئے ہیں اس کا کم سے کم ہمیں معاوزہ ملے گا انتظار ہوتا رہا ہے راجس سرکار کندر سرکار کے بیچ لڑائی چلتی رہی کندر سرکار نے ایک ہزار کروڑ روپے بھی دیئے مکر اس کا حساب آج تک وہ سرکار نہیں دے پائی کہ ایک ہزار کروڑ روپے ہم نے کون کون سے زلوں میں بات دیئے اب شیورات سرکار آ گئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کسانوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کچھ چیزیں وہ سامنے رکھیں گے کہ کون سے زلے میں ہم نے کتنا ایک طرح سے مدد کی ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اب جب شیورات سرکار آئی ہے تو کتنا معاوزہ وہ پاٹا جاتا ہے کتنی مدد وہ الگ کس طرح سے پہلے مقابلے وہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے شباب آپ نے بلکل ٹھیک کھا لیکن اگر درگیش شروعاتی آنکلن جو سرکار کر پا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سات لاکھ ہیکٹیر فصل خراب ہوئی ہے یہ شروعاتی آنکڑے ہیں جیسے جیسے سرویوں کا شادی آنکڑے بڑا ہوتا چلا جائے ایسے میں ہم لوگ انمان لگا سکتے ہیں کہ کئی نہ کہیں ایک بڑا نقصان جو ہے وہ پردیش کو ہوا ہے کرشی کے طور پر فصلوں کے طور پر اور بڑے معاوزے کی بھی ضرورت ہوگی کسانوں کے لیے بلکلن راگ ہوگی ضرورت کیونکہ دیکھئے کسان ابھی کا مارا ہوا نہیں ہے ابھی کے یہ موسم میں نہیں ہے پچھلی بار کی جتنے موسم خراب ہوئے ہیں پھر چاہے وہ اولہ پرشتی کی بات ہو پھر چاہے وہ دوسرے معبضوں کی بات ہو ابھی تک کسانوں کو بہت سارے ایسے کسان جن کو دھان کا یا گہوں کا پیسہ تک نہیں مل پایا کیونکہ سرکار کی یہ ستل پتل میں کسانوں کا پیسہ فس گیا تھا اور یہ خبریں بھی ہم نے کئی بار دکھائیں کہ دھان کا پیسہ رکھا ہوا ہے گہوں کا پیسہ رکھا ہوا ہے تو یہ تو مار ابھی کی ہے اس کے پہلے بھی جتنی مار ہے کسانوں کو پڑی ہیں وہ اس کی درد بھی ابھی کسانوں کے پاس بکایا ہے اب ایسے میں جیسے ایک امومن آکڑا آ رہا ہے کہ سات لاکھ کے تقریباً ہیکٹیر کی فسل خراب ہوئی ہے صحبہ بھی کہ ہوئی ہوگی کیونکہ پورے مدھر پردیش میں یہ حالات دیکھیں ہم نے کہ ہر جلے ہر کسوے میں جبردست پانی گرا ہے خاص کر کھیتوں میں اس کا اثر زیادہ دکھائی دیا ہے اور یہ پانی لیٹ گرا ہے جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی دیری سے آیا ہے دیکھیں مانسون اس بار مدھر پردیش میں کافی دیری سے آیا تھا پندرہ جولائی سے بارش شروع جاتی ہے لیکن پورا جو ماہ ہے وہ ساون ساون جو پورا مہینہ ہے وہ پورا ساون مہینہ سوکھا گجرا تھا جبلپور کی سمباک کی بات کر لیں تو محص چار انچ بارش ہوئی تھی پورے ساون کے مہینے میں یہ وہ ساون کا مہینہ تھا جس میں باون انچ تک بارش جبلپور میں ہو جائے کرتی تھی لیکن اس بار جب ساون کا مہینہ سوکھا بھی تھا تو اس دوران جن کسانوں نے دھان کی فصلیں لگا دی تھی وہ اس امید چھوڑ چکے تھے کہ اب یہ دھان سے کتنی اچھی کالٹی کی ہمیں دھان مل پائی گی تو کیونکہ وہ ایک فصل خراب پھر جب پانی گرا تو اتنا گرا کہ ان کو جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ پانی آ گیا تو کسانوں کی فصل جو بچی ہوئی تھی وہ بھی خراب ہو گئی تو ایسے میں یہ جو موسم کی مار پڑ رہی ہے ایسے میں کسان کسان جائے تو جائے کہا کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ پھر ہم دوسرا پکشہ دیکھیں تو سہری علاقوں میں جو نچلے طبقے تھے ان کے گھروں میں پانی گوشا وہ سرکار سے آس لگا ہے بیٹھے کہ انہیں سائیت کچھ امید مل جائے حالانکہ بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے انراکہ کہ جب شہری علاقوں میں کسی کا مکان گرا ہو یا کسی کی موت ہوئی ہو یا کسی کوئی ایسی استطیقی میں فسا ہو جس کا نقصان ہوا اور اسے محبزت دیا گیا ہو یہ بہت کم کیس دیکھنے کو ملے ہیں سرکار کیول ہو کیول فوکس کر پاتی ہے کسانوں پر کیونکہ کسانوں کو ہی پورتی سرکار نہیں کر پاتی ہے امانداری سے پر شہری علاقوں میں جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کیسے کر پائے گی تو یہ بہت مشکل ہے چنو دی پونڈ ہے کیونکہ ابھی دیکھیں سرکار کے سامنے اپچناؤ بھی ہے اپچناؤ کو دیکھتے ہوئے سرکار ہو سکتا ہے کوئی بڑی گھوشنا بھی کر دے کسانوں کو لے کر کیونکہ تھوڑی بہت نہیں ستائی سیٹوں پر چناؤ ہونے ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں ان چناؤ سیٹوں پر دیکھتی ہوئے سرکار یہ گھوشنا بھی کرے گی ہو سکتا ہے بہت اچھا محبزہ مل جائے ہو سکتا ہے کوئی بڑی گھوشنا کر دے یا سروے کو لے کر کوئی بڑا اعلان کر دے تو سوابہ بھی کہ سرکار کا بھی فوکس وہ دیکھنا ہوگا کہ کسانوں کو لے کر مجد نظر سامنے آتی ہے اور کاغذی رنیتی اور زمین پر اُتری رنیتی میں کتنا بڑا انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دیپک اگر میں آپ سے سمجھوں رائے سے ان کو لے کر جو تمام باتیں ہم لوگوں نے کی اب پانی وہاں پر جو ہے وہ ٹھہراو کے ساتھ ہے ستھر بھی ہے کم ہو گیا کئی علاقوں میں ان سب چیزوں کے بیچ میں اگر کسانوں سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہو وہ اگر اپنی اور سے اگر کوئی آقلان بتا پا رہے ہوں کسی طرح سے بتا پا رہے ہوں کہ کتنا نقصان انہیں ہوا ہے اس پورے کشیتر میں اور سرکار کو کتنی مدد دینے کی ضرورت ہے جی ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ رائیسین جلے میں جو فسلے ہیں وہ تو کافی نسٹ ہوئی ہیں برسات کے کارن کھیتوں میں جل بھراو بھی ہوا ہے اور کافی نقصان بھی ہوا ہے دیکھئے جلہ پریشاسن کے پاس اب دو طرح کی مسیبتیں ہیں ایک تو اس کو جو شہری چہتر ہیں ان میں بھی یہ آقلن کرنا جن لوگ کے مکان گرے ہیں جن لوگ کی کھیتی نسٹ ہوئی ہے جن کے بگیچے نسٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو کھیتوں پر جا کر بھی سروے کرنا ہے تو ہمارے بیچ پہ کچھ کسان لوگ بھی موجود ہیں ہم کسانوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیسا ان کو لگا لگتار باری شوئی آپ کو کیا لگا بارہ شوئی ندی چڑھی بہت کم سو پرسینڈ اس کون بھا سو پرسینڈ کریم اس کون ہے کیا کیا آپ نے بھویا تھا سوابی نہیں بھو تو دھانوی بھوئی ہے ممپھلی بھوئی کچھو کسان سرکار سے کیا آپ ایک چاہیے سرکار سے جی آپ ایک چاہیے کہ محبجہ ملنے چاہیے اور بھی ملنے چاہیے تو ابھی تک جو آپ کو لوگوں کو محبزے ملے وہ اس سے سنتظر تھے کیا آپ نہیں محبجہ کہاں ملے محبجہ پچھلی سال بھی نہیں مل پا محبجہ پچھلی سال بھی نہیں ملو اور بلکل دیپا کسی چیز تھا تو ذکرہ کر رہے دیکھ پہلے کے مقابلے اب میں کتنا زیادہ بدلہ ہو پائے گا کسانوں کو کتنا زیادہ فائدہ مل پائے گا سرکار کی سکریتا ایک بار پھر سے آپ کے پاس سانی کی کوشش کریں گے اگر آشیش آپ ہرشنگ آباد کی کچھ تصویریں دکھا پائیں تو کیونکہ ہرشنگ آباد بہت زیادہ پربابلت شویت رتھا بار کی وجہ سے اگر آپ آنکہ تصویریں دکھا پائیں اور کسانوں کے مدے پر اور عام لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے اس پر کسی طرح سے کوئی جانکاری دے پائیں تو اب بلکل دیکھئے انرک جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نرودہ ندی میرے پیچھے بہ رہی ہے اور جس جگہ پہ ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ یہاں سے قریب 20 سے 22 پر اوپر پانی بہ رہا تھا علاقی کل سے پانی اترا ہے اور جو خیتوں میں پانی بھرا ہے کھلیانوں میں پانی بھرا تھا گرامنچ خیت میں پانی بھرا تھا وہ بھی وہاں سے ریلیز ہوا ہے لیکن اب جب پانی اتر گیا ہے تو بربادی کا منجر جو ہے سامنے آ رہا ہے مکروف سے ہشنگوات کی ہم بات کریں تو ہشنگوات کرشی پردھان جلا ہے اور کرشی پردھان جلا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر کرشی آدھارت ہی بیعپار جو ہے مل روز سے دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر دھان کی فتر لگی ہوئی ہے اور سویابین لگا ہوا تو سویابین اور دھان وہ پوری طرح سے جہاں جہاں پانی ایفیکٹیڈ وہ پوری طرح سے خراب ہوا ہے اور سرکار کی اور سے محافظہ ملے گا اس کی امید کی جانی چاہیے آخری دس سیکنڈ میں شبم خطرہ ٹل گیا ہے مدی پردیش سے موسم ببھاگ کیا کہہ رہا ہے بارش کو لے کر اب دیکھیں موسم ببھاگ کا فلال تو یہی کہنا ہے کہ آنے والے کچھ گنوں میں بارش ایک بار ضرور ہوگی مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں نہ بھوپال میں بارش ہوئی ہے نہ ہونشنگ آباد میں اور یہ بلکل رہت کی بات ہے شبم کیونکہ اگر بارش نہیں ہوگی تو وقت ملے گا پرشاسن کو سرکار کو رنگی کی بنانے کا اور وہ ایکزیکیوشن کے ساتھ لوگوں تک پہنچ پائے گا بہت شکریہ ہم آسا جڑنے کے لیے آشیش شبم درگیش اور دیفاق تمام جانکاریاں ہم تک پہنچانے کے لیے تصویروں کے ساتھ بہتر جانکاریاں ہمارے درشکوں کو بتانے کے لیے رکرائنگ چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار بھی خبر لگاتا ارچواری ہے